بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو حشامدید کا آجاتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ آتھارٹی میں آئی ہوئی جابز ان کی ایج لیمٹ اور منیمم کولیفیکیشن کریٹیریا کو ڈسکس کریں گے ڈیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ہارٹی کرچر سپروائزر کو اس کی ایک ہی پوسٹ ہے میرٹ کی بیسک پیسکیل سکسٹین ہے میکسیمم ایج لیمٹ اس کی تھرٹی فائف ہے اور منیمم کولیفیکیشن آپ نے بی ایس سی اگری کرچر آف ہارٹی کرچر میں کیا ہو یا آپ نے ڈپلومہ کیا ہو اس کے بعد ڈرون کیمرہ سپروائزر ہے اس کی سکسٹین بیسک پیسکیل ہے ایک ہی پوسٹ ہے میرٹ کی میکسیمم ایج لیمٹ تھرٹی فائف ویئرز ہے اس کے لیے انہوں نے سیکنڈ کلاس بیٹلرز ڈگری مانگا ہے اور اس کے علاوانہوں نے کچھ ایکسپیرینس کو ڈسکس کیا ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں انسپیکٹر ریونیو کو انسپیکٹر ریونیو کے لیے بیسک پیسکیل سکسٹین ہے چار پوسٹے ہیں اس کی دو میرٹ کی اور دو پنجاب کی میکسیمم ایج لیمٹ اس کے لیے تھرٹی فائف ہے سیکنڈ کلاس گریجویشن ڈگری آپ نے کی ہو اچی سی کی ریکنگ نیز یونیویسٹی سے سیکنڈ کلاس گریجویشن ڈگری میں آپ کی دو سالہ بی ایس سی بی اے پروگرام اور بی ایس پروگرام بھی آ جاتا ہے اس کے لیے بی بی اے کے کینڈیڈیٹس بھی الیجیبل ہیں اس کے بعد بیلڈنگ انسپیکٹر ہے اس کا بیسک پیسکیل بھی سکسٹین ہے تین پوسٹیں ہیں اس کی دو پنجاب کی اور ایک میرٹ کی میکسیمم ایج لیمٹ تھرٹی فائف یئرز ہے اور اس کے لیے ڈپلومہ آپ نے کیا ہو ڈی اے ای سیول میں اس کے بعد ہم اسسٹنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اسسٹنٹ کا بیسک پیسکیل ففٹین ہے آٹھ پوسٹیں ہیں اس کی دو پنجاب کی تین میرٹ کی ایک سندھ کی ایک اے پی کے کی اور ایک بلوچستان کی میکسیمم ایج لیمٹ اس میں تھرٹی یئرز ہے اور اس کے لیے سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری اور آپ کو ایم ایس ورڈ کا نالج بیسک نالج ہونا بھی ضروری ہے سٹینو ٹائپسٹ بی ایس فورٹین کی سکسٹین پوسٹ ہیں دو میرٹ کی ہیں نو پنجاب کی ہیں جن میں سے ایک مائنورٹی کی ہے دو سندھ کی ہیں ایک کے پی کے کی ہے ایک بلوچستان کی اور ایک گلگت بلتستان کی اس کے لیے میکسیمم ایج لیمٹ تھرٹی یئرز ہے سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور ایٹی اس میں ورڈ پر منٹ آپ کے شارٹ ہینڈ میں ہونے چاہیے اور فورٹی آپ کے ٹائپنگ میں کمپیوٹر الیکٹریکل میکینیکل سیول ٹیکنیشن بی ایس فورٹین ہے اس کی چار پوسٹیں ہیں چاروں میرٹ کی ہیں تھرٹی یئر میکسیمم ایج لیمٹ ہے آپ نے ایف ایس سی پری انجنیری کی ہو یا پھر آپ نے ڈپلومہ کیا ہو الیکٹرونکس میں میکینیکل میں سیول میں ریکنگائز انسٹیٹوٹ سے سب انجنیر سیول اینڈ ای ایم بی ایس فورٹین کی گیانہ پوسٹیں ہیں پانچ پنجاب کی ایک میرٹ کی دو سندھ کی ایک اے پی کے کی ایک بلوچستان کی اور ایک گلگد بلدستان کی ہیں میکسیمم ایج لیمٹ تیس سال ہے اس کے لیے آپ نے ڈپلومہ کیا ہو سیول الیکٹریکل میکینیکل انجنیرنگ میں کسی بھی ریکنگائز انسٹیٹوٹ سے اس کے بعد سپروائزر ہے سپروائزر منٹینس بی ایس فورٹین ہے اس کی دو پوسٹیں دونوں میرٹ کی میکسیمم اے لیمٹ تیس سال اس کے لیے آپ نے سیکنڈ کلاس بیٹلیڈ ڈگریز کی ہو اور اس میں ان کنڈیڈیٹس کو پریفر کیا جائے گا جنہوں نے کمپیوٹر میں کوئی ڈپلومہ یا پھر کمپیوٹر میں کوئی کورس کیا ہو یا پھر کمپیوٹر بیسک نالج ہو انہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر کی سترہ سیٹیں ہیں بی ایس فورٹین اس کا سکیل ہے نو پوسٹیں اس کی پنجاب کی ہیں جن میں سے ایک پوسٹ وومن کورٹا کی ہے دو میرٹ کی ہیں اور دو سندھ کی ہیں اس کے لیے میکسیمم اے لیمٹ تیس سال ہے سیکنڈ کلاس بیٹلیڈ ڈگریز انہوں نے اس کے لیے منیمم کولفیکشن رکھی ہے منیمم سپیر جو ہے وہ آپ کی تین تھاؤزنڈ کی ڈپریشن پر آر میں ہونی چاہیے اور ڈیٹا انٹری آپریٹر کی کے پی کے کی ایک بلوچستان کی دور گلگت بلتستان کی ایک پوسٹ مزید ہیں یو ڈی سی بیسک بیسکیل گیارہ ہے اس کا تیس پوسٹیں ہیں دس پنجاب کی ہیں چھے میرٹ کی ہیں چار سندھ کی ہیں دو بلوچستان کی دو گلگت بلتستان اور ایک فاٹا کی ہے میکسیمم اے لیمٹ تیس سال ہے انٹر میڈیٹ انہوں نے اس کے لیے مینیمم کولفیکیشن مانگی ہے اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں جنئیر ڈرافٹ مین کو اس کے لیے بیسک بیسکیل گیارہ ہے دو سیٹیں ہیں اس کی میکسیمم اے لیمٹ تیس سال ہے اور میٹرک ہونا چاہیے ایک سال کا ڈرافٹ مین کا ڈپلومہ اس کے بعد سینئر سرویر انہوں نے مانگا ہے گیارہ اس کا بیسک بیسکیل ہے ایک ہی اس کی پوسٹ ہے اور تیس سال انہوں نے انٹر میڈیٹ ویڈ ڈپلومہ لکھا ہوا ہے سرویر بیسک بیسکیل نو ہے سات پوسٹیں ہیں سات کی سات میرٹ کی تیس میکسیمم سالس کی ایج لیمٹ ہے میٹرک ڈپلومہ آپ نے کیا ہو اس کے لیے مینیمم کولفیکیشن ہے اس کے بعد ڈی سی ہے ففٹی تھری پوسٹیں ہیں چھبیس پنجاب کی ہیں جن میں سے ایک وومن کی اور ایک مائنورٹی کی ہیں پانچ میرٹ کی سیٹیں ہیں جن میں سے ایک ڈیسیبل کوٹا ہے دس سند کی ہیں چھے کے پیکے کی ہیں پانچ بلچستان کی اور ایک گلگل بلچستان کی اس کے لیے میٹرک انہوں نے مینیمم کولفیکیشن مانگی ہے اور ٹائپنگ سپیٹ تیس ورڈ پر منٹ مانگی ہے ڈیر سٹوڈنٹس ایج جنرل ریلیکسیشن جو ہے ایج کی پانچ سال وہ انہوں نے پہلے ہی انکلوٹ کر دی ہے مزید ریلیکسیشن نہیں ملے گی ویب سائٹ انہوں نے دی ہوئی ہے اس ویب سائٹ کا لنک میں نے ویڈیو ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے آپ اس ویڈیو ڈسکرپشن میں جا کے آن لائن بھی ان جابز کا ریویو کر سکتے ہیں ان جابز کو دیکھ سکتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس یہ چالان اسکری بینک کا ہے آپ نے کسی بھی آن لائن برانج میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے فی جمع کرا دینی ہے آپ نے یہاں پہ ڈیٹ مینشن کرنی ہے اپنا نام کیپٹل لیٹرز میں لکھنا ہے اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھنا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کیڈیڈیٹ سگینیچر کرنے ہیں باقی کے پروسس بینک کے ہیں اس کے لیے ایک پوسٹ کی جو فی ہے وہ سو روپیہ ہے فار اگزامپل آپ نے اسسسٹنٹ کے لیے یو ڈی سی اور ایڈ ڈی سی کے لیے اپلائے کرنا ہے تو آپ کو سو سو روپیہ الگ جمع کرانا پڑے گا بینک کی کاپی جو ہے وہ بینک رکھتے گا باقی دو کاپیز آپ کو واپس کر دی جائیں گی آپ نے ان دو کاپیز کی تصویر بنانی ہے اور آن لائن اپلوڈ کر دینی ہے دیئر سٹرینٹس اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم